اللہ کے ذکر باب سلسلن کے دور میں ایک آدمی سفر پہ جا رہے ہیں اپنی بیوی سے کہا ایک صحابی جا رہے ہیں سفر پہ بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں سفر پہ جب تک میں آتا نہیں تُنہیں گھر سے نہیں جانا بیوی نے کہا بیوی گھر میں بیٹھتے پیچھے سے آواز پیغام آیا تمہارا باپ بہت بھی مارا ہے آؤ اس کی عادت کرلو کہتی میرے خانج نے کہا گھر سے بہت بھی جانا کچھ دیر بار پھر پیغام آیا تمہارا والد آخری سانسوں میں ہے آجو اپنے والد کو دیکھنے کہ میرے خامج نے کہا ہے گھر سے باہت بھی جانا کچھ دیر بار پھر پیغام آیا تراباپ عود ہو گیا ہے آجو دیکھنے کہ میرے خامج نے کہا ہے گھر سے باہت بھی جانا دفن دیا دفن کرنا لگے آجو ابھی میرے خامج نے کہا ہے گھر سے باہت بھی جانا دفن کر دیا خامد آیا بیوی نے کہا ایسے ایسے ہوا اس نے سیدھا پکڑا سیدھا دربارے مرتفع صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارکہ میں گئے حضور ایسے ہوا تھا میرا سسر فوت تک ہو گیا میری بیوی گھر سے باہر نہیں نکلی میری مان کے آج یہ لمحہ فکریہ ہے عورتوں پہ میں دن میں یہ حدیث کئی دفعہ لورتوں کو بتاتا ہوں کئی دفعہ الحمدلہ تو یہ ایسے ہوا میری بیوی کا والد فوت ہو گیا یہ نہیں گئی ہمارے لئے کیا حکم ہے تو میری آقا نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کائنات کے سینوں کو ٹھاڑنے والا آپ نے فرمایا تیری اس بیوی کے عمل سے اللہ نے اس کے والد کی بخشش فرما دی یہ ہے ہمارا عمل جو ہمیں فائدہ دینے والا وقتی دور پر چلی ہو جاتی دیکھ لیتی مو دیکھ لیتی کیا کچھ لیکن فائدہ کیا ہونا تھا کچھ نہیں ہوا اپنے خامد کی مان کے در میں رہی ہے اللہ نے اس کی بخشش فرمایا تو یہ شعور کی کمی ہے آج شعور اس لیے تو کم ہوتا جا رہا ہے ہمسائے کا وقتم ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں دنیا میں ایسے کسی کو کھانا پیش کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کو ایسا کھانا پیش کرے گا کیا ہم نے کبھی کسی کو پانی پلایا رب فرمایا گا بندے میں پھوکا تھا تُنہے مجھے کھانی نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تُنہے مجھے پانی نہیں پلایا یا اللہ تُو بھوک اور پیاسے ماؤرہ ہے بالہ تر ہے تیرا ہمسائے بھوکا تھا اس کو کھلا دیتا نا سمجھ تُنہے کدھا کو کھانا کیا یہ ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا یہ شعور ہمارے دل میں کب آئے گا آج ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے میں گریب ایک بچہ تھا اس نے جائدہ کی تھاتر ہو ایک چھورا پکڑ کے نہ باپ کو سر پہ مار مار کے قدل کر دی جو میری جائدہ دو مجھے آج حقیقت میں انہیں سامنے بھی میں دیتا ہوں کہ لوگ بدوں ہیں کرتے ہیں یا اللہ یہ کدھو مرنا ہے اب ماؤرہوں نے کب مرنا ہے کہ میرے لئے جائدہ ملے کب ہی ہم فوت ہوئے گئے یہ ہے شعور کی کمی کوئی شعور کی کمی کس لی آتی ہے دلوں پر زندہ آگیا ہمارے جب اللہ کا ذکر کریں گے نا پھر نور آئے گا نور سے شعور آئے گا شعور سے پھر سرور آئے گا سرور کیا آتا ہے اللہ بزی کر اللہ ہیتا تمہیں مرکلون یہ کمی ہے آج بڑے سے بڑا چاگیتار بھی گولیاں تھا آگست ہوتا ہے بڑے سے بڑا کوٹھی والا بھی ہم غریب لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں اس کے پاس کوٹھی ہے بڑی بڑا سرور میں ہوگا بڑا مزے میں ہوگا اس کے پاس جہدہ بڑی ہے سرور میں ہوگا ہم نے بڑے بڑی آلہ قوالٹی بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھروں میں دیکھا یہ پیشلی جمعیرات یہ سارے بچے میرے ساتھ تھے انتہائی امیترین لہور کا ویری اٹھول میں بڑے بڑے پلات اور بڑے کنال راز کو دو بجے اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے نیند نہیں آرہی بچینی ہے بچینی میں پھیل داؤں یہ کیسے ہوگا اللہ حکر اللہ کا ذکر کریں گے نا پھر سرور آئے گا سرور آ گیا تو پھر 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 حضور آئے گی یہ نہ سوچے وہ آئیں گے تو ٹہریں گے کہا وہ خشبو کی طرح دل میں ہوتا جائے گے اے جنت مانا کہ تجھ میں ہوروں کا سر رہتے ہیں تواف کر ہمارا ہمارے دل میں بھی حضور مانا رہا یہ ٹھکانہ میرے حضور کا ہے یہ ہماری مقصد ہے جو باق ان کی کرے گا نا عزت اسی کی ہوگی جو اپنے رب کا ذکر کرے گا اس کی محبوب کا ذکر کرے گا اور محبوب کا ذکر کہاں تک محبوب ورفانہ بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا یہ ہی ہمارا مان ہے یہی سمان ہے نہ مالو جان کا صدقہ نہ مالو رات کا صدقہ ہم تو کھاتے ہیں خدا کے یار کا صدقہ